بہت سی بہنیں میری جو گھر بیٹھی ہیں بہت سے ایسے بھائی ہیں جن کو اچھی لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے تو وہ آج سارے وظیفے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی دعائیں ہیں کون سی وظیفے ہیں جو صحیح طریقے سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی میں آپ کو اچھا پر اچھا رشتہ مل سکتا ہے اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شفیق و رحمان صاحب جو کہ اسلامک سکولر ہیں اور ہمارے شو پہ آتے رہتے ہیں اور آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ جو شکایت مجھے ملتی ہے نا وہ یہ ملتی ہے کہ وہ وظیفے جو ہے ہم ان سے زیادہ سے زیادہ پوچھا کریں تو آج آپ کے سامنے ہے کوئی کول پہ بھی آتا ہے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں زیادہ زیادہ وظیفے لینے کی کوشش کریں گے مگر سب سے پہلے میں جو حافظ صاحب ہے نا ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موسلی جو شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں گھر بیٹھ جاتی ہیں لڑکیاں اور ان کو اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو کیا موسلی آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے میں کیا ریز ہے شفیق صاحب اوہ جیو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ شادی یہ رسول قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان نکاو من سنتی فمر راگی بن سنتی فالحیسہ منی اور شادی صرف معاشرتی معاملات کو حل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ اس کا تلق آپ کی روحانیت سے بھی ہے اس کا تلق آپ کی نفرادی زندگی سے بھی ہے آپ کی نجی زندگی سے بھی ہے معاشرتی زندگی سے بھی ہے لیکن اگر بات کی جائے کہ کن وجوہات کی کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ شادی میں یا تو رکاوٹ آتی ہے یا شادی ہو نہیں پاتی یا شادی چلنی رہی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو معاشرتی وجوہات ہیں معاشرتی وجوہات میں اگر دیکھا جائے تو لوگ بہت دفعہ شادی میں منٹل ایور ایسا بنا رہے ہیں کہ مرد چاہ رہے ہیں کہ وہ حورین ملے اور عورتیں چاہ رہی ہیں کہ وہ جبریل جیسی صفات رکھنے والا مرد ہو تو جس کی وجہ سے ایج بڑھتی جاتی ہے اور اس کے بعد شادی نہیں ہو پاتی وقت نکل جاتا ہے اور جس وقت وقت نکل جاتا ہے پھر بندہ بساوقات ایسے جملوں پہ بھی آ جاتا ہے کہ شادی ہونی چاہیے عورت ہونی چاہیے اور مرد ہونا چاہیے کس عمر سے شادی کی دعا کرنا شروع کرنا شروع کر دینا چاہیے ویسے تو یہ تو علاقے کے اعتبار سے اصل تو یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بیس سال میں بلوگت اور شادی کی ضرورت بھی فیل ہوتی ہے اور اسی طرح بعد علاقے پچیس سال ہیں لیکن اس کی اصل چیز تو یہ ہے کہ بلوگت کے بعد شادی کا پروسیجر ہو جانا چاہیے اور رسان اور جلدی نکاح جتنا ہو جائے اس میں اللہ رحمت فرماتا ہے تو شفیق صاحب کون کون سی دعایں ہیں تو پہلے آپ بتانا شروع کر دیں جو خاص طور پر شادی کے لیے جو رڑکی اگر وظیفہ کرنا چاہے تو وہ کون سے وظیفہ کرے کہ اس کی وقت پر شادی ہو جائے دیکھیں شادی کی جو مسنون دعا ہے وہ اس طریقے سے بقیدہ رسول قینات سے شادی کرنے کی اس طرح کی دعا نہیں ملتی لیکن ہمیں قرآن و سنت کے پورے متعلق سے دیکھا جائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت مدین میں وہ پانی پلائے اور اس کے بعد ضرورت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی انی لی ما انزلت علی من خیر فقیر ربی انی لی ما انزلت علی من خیر فقیر اس کی تداد متین نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی اکیس یا اکتالیس یا سو دفع پڑھ لے لیکن اس کی معنویت کو سامنے رکھنا ہے گویا کہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے ربی اے میرے رب میں تیرا محتاج ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اپنے فقر اور اپنی ضرورت کو بقیدہ اللہ کے سامنے محسوس بھی قرآنہ ہے اگر بندہ دعا کرے لیکن فقیرانہ حالت میں نہ کرے ضرورت اور حاجت کے طور پر نہ کرے تو سیدھی بات ہے اس طرح دعا لگتی نہیں وہاں مدے کی بات ہے بعض مفصیلیں نے لکھا ہے کہ ان کو کچھ کھانے اور بھوک کی کافی اشد ضرورتی کہ کھانا مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے کھانا بھی دے دیا اور کھانا بنانے والی بھی اور کھانا تلانے والے گھر بھی اس طرح دے دیا ربی نرمان دلتا علیہ من خیرین فقیر اور اسی طرح ایک دعا جو بہت اہم ہے دو رکت نماز پڑھ کے جسے ہم دعا استخارہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی پسند کی بھی شادی کرنا چاہتا ہے تو پسند کی شادی میں بھی سب سے پرفیکٹ دعا یہی ہے جسے دعا استخارہ کہتے ہیں اس دعا کو آپ دیکھیں اس کے الفاظ کتنے پیارے ہیں اللہم انی استخیروکا بعلمی قواستا قدیروکا بکودراتی قواستالوکا من فضلکا لازیم یا اللہ یہ جو رشتہ ہے یا یہ جو کام ہے اس پہ تیری قدرت ہے میری قدرت نہیں ہے میں اس کے بظاہر سورسد بھی اسباب اور وسیل بھی نہیں رکھتا یا اللہ مجھے اس کا ظاہر پتا ہے لیکن اس کے باطن کے معاملات کا نہیں پتا لوگوں کے چہروں پہ سجوے محراب نہ دیکھو ان کے لمبے لمبے سعیدے نہ دیکھو ان کے معاملات دیکھو اور معاملات چیک کرنے کے تین ہی طریقے ہیں بنیادی ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے پڑوس میں رہے ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے تعریف کی کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے آپ نے فرمایا کیا آپ نے ان کے ساتھ یہ کام کیے ہیں فرمایا نہیں فرمایا تین کام پڑوس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کی شخص تو وعدے اس کی شخصیت کی کیا حالت ہے دوسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا بزنس کوئی ایسا معاملہ لنک کر کے جس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے معاملات میں وہ کیسا ہے بسوقات ایک آدمی اس کو دس بیس لاکھ دو کروڑ دے دیا جائے تو آپ یقین کریں وہ پیسے کے ٹکڑے پہ جسم کے ٹکڑوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گوشے اور جگر گوشے ان کو جو نا وہ دوست جو کلبی یار جگری یار اور دلی یار تھے ان کو بھی بسوقات قتل کر دیتا اور تیسرا جو بہت اہم معاملہ ہے وہ سفر ہے کسی آدمی کے ساتھ آپ سفر کریں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا اس سے سارا کچھ کھل جاتا ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں اور پھر اس کے بعد آگے لفظ ہے یا اللہ اس مرد کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ میری شادی یا میرا بزنس کوئی بھی استقارے کا کام کیا جا سکتا ہے میرے دین کے اطبار سے شادی بہتر ہے اور میری معیشت کے اطبار سے شادی بہتر ہے میری دنیا کے اطبار سے شادی بہتر ہے میری آخرت کے اطبار سے شادی بہتر ہے تو یا اللہ اس کے اسباب پیدا کر دے اور اس کے وسائل پیدا کر دے اور آگے یہ ہے کہ یا اللہ اگر تُو سمجھتا ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں جانتا تُو جانتا ہے کہ یہ رشتہ بظاہر بڑا خوبصورت ہے یہ شخص بظاہر بہت بیبہ آدمی لگتا ہے بڑا سمجھدار آدمی لگتا ہے لیکن اپنی باتوں کے فریم میں لینے والا ہے لیکن اگر اس کی ساتھ شادی میری دین میری دنیا میری معیشت میری معاشرت اور میری آخرت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے یا اللہ مجھے اس سے اور اس کو میرے سے دور کر دے آپ یقین کریں اس دعا کی برکت سے بقیدہ وہ آدمی میں تو کہتا ہوں کہ یقین کریں شادی والے دن بھی استخارہ کر لیں کہ اگر شادی کرنی ہے تو آپ کو کوئی ایسا جینے نہ مل جائے جو ساری زندگی آپ کی خراب کر دے استخارہ کر کے شادی کرنی چاہیے اور اسی طرح ادھر کوئی جن کو چڑیل نہ مل جائے جس سے شادی خراب ہو جائے اچھا ایک چھٹی سی بریک لیتے ہیں اسی ٹاپک پر بات کریں گے شادی پر کالز بھی شامل کریں گے مجھے بتا بہت ساری کالز آ رہی ہیں مگر میں نے کہا تھوڑا سا مومینٹم بن جائے اس کے بات بات کرتے ہیں پھر آپ یہاں پہ دعا لیجے گا پروفیسر ساست